موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضر تسکین زفر اور نئیم سپیری پہلے اہم قبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت اقتدار میں اپنے پہلے ایک سو روز کی تکمیل پر غربت کے خاتمے تعلیم صحیحت اور دیگر شعبوں میں ایک جامع پروگرام پیش کرے گی وزیراعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں کولم نگاروں کے منتقب گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت دوست ملکوں کے مدد سے اقتصادی مشکلات پر قابو پا رہی ہے سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے درامداد میں کمی اور ملکی پیداوار اور برامداد میں اضافے کے لیے درامدی ڈیوٹیز میں اضافہ کیا ہے بجلی کے وزیر نے بجلی کی تقسیمکار کمپنیوں کو بجلی کے موجودہ بلوں کی مکمل وصولی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اس ماہ کے بیس اور اکیس تاریخ کو اسلام آباد میں دو روزہ عالمی سیرت النبی کانفرنس ہوگی آئی ایس پی آر کے ڈیریکٹر جنرل ملک و درپیش چالنجز کے قومی سطح پرجام حل کے لیے پاکستانی ذرائب لاکھ کے کردار کی تاریف کی ہے وفاقی حکومت نے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت پیٹرولیم ڈویجن کے مختلف منصوموں کے لیے نو عرب روپے سے زائد رقم جاری کی ہے اسلام آباد کی اتصاب عدالت نے الازیزیا اور فلیکشپ ریفرنسز میں سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ٹرائل مکمل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کوئی خط لکھا ہے جس میں اس حوالے سے مزید محل دینے کی استعداد کی گئی ہے مخبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمن نے کہا ہے کہ کشمیری نوجوان جمعوں کشمیر پر بھارتی تسلط کے خاتمے کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں افغانستان کے صوبے ننگرہار میں آج فورسز نے بیس عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا کونگو میں باغی ملیشیا کے خلاف ایک کارروائی میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے آٹھ اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں تفصیل سے وزیعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت غربت کے خاتمے اور تعلیم صحت اور دیگر اہم شبوں میں مستقبل کے لائے عمل کے لیے اپنی سو دن کی کامیابیوں کو اجازر کرنے کی غرض سے قوم کے سامنے جلد ایک جامع پروڈرام پیش کرے گی آج سبہر اسلام آباد میں قولم لویسوں کی ایک وفت سے گھتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے سو دن کے ریپورٹ کسی بھی حکومت کے لیے انتہائی اہم سمجھی جاتی ہے اس سے عوام کو حکومت کی سمت اور مستقبل کے لائے عمل کے بارے میں معلوم ہوتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ میری حکومت کو ایک بڑا مالی خسارہ ورسے میں ملا ہے اور وہ مالی بہران پر قابو پانے کے لیے پورازم ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے دوست ممالک سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے مالی بہران اور ادائیوں کے توازن کے مسئلے پر قابو پا لیا وزیراعظم نے کہا کہ ان کا چین کا دورہ انتہائی کامیاب رہا انہوں نے کہا کہ ہمیں معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے مستقل حل کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے حکومت چار شعبوں پر توجہ دے رہی ہے جن میں برامداد اور سرمایہ کاری کا فروغ اور ترسیلات زر میں اضافہ اور منی لانٹنگ کی روک تھام کرنا شامل ہے عمران خان نے کہا کہ ملکی ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بینکوں کے ذریعے پیسے بھیجوانے کی سہولت فرام کی جا رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں اور ان شعبوں میں ٹیکنالوجی کی منتقلی حکومت کی اولین ترجی ہوگی وزیراعظم نے کہا کہ اس وقت دس ارب ڈالر کی منی لانڈنگ ہو رہی ہے اور حکومت اس ناسو کے خاتمے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بیرون ملک چھپائی گئی دولت کا سات سو ارب روپے کا حجم ظاہر کرتا ہے کہ سابق حکمران اقامے کیوں لے رہے تھے عمران خان نے کہا کہ حکومت نے سوٹسلین برطانیہ اور امریکہ میں پاکستانیوں کی جانب سے چھپائی گئی ناجائز دولت کے بارے میں معلومات کے حصول کے لیے ان ممالک کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے انہوں نے قومی معیشہ طور بڑے قومی اداروں کی جانب سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کے شعبے میں دوہزار تیرہ میں گردشی قرضہ چار سو ارب روپے تھا جو اس سال بارہ سو ارب روپے تک پہنچ گیا ہے وزیراعظم نے اس عمر پر افسوس ظاہر کیا کہ ملک میں کبھی کسی نے جمہوریت کو فروغ دینے کی کوشش نہیں کی بلکہ ذاتی اقتدار کو فروغ دیا گیا جس میں حکمران اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان منگل سے ملائشہ کا دوروزہ سرکاری دورہ کریں گے آلہ سطح کا ایک وفت ان کے ہمراہ ہوگا اس سال مئی میں ڈاکٹر مہتیر محمد کے برسرے اقتدار آنے کے بعد یہ کسی غیر ملکی رہنما اور وزیراعظم عمران خان کا ملائشہ کا پہلا دو طرف دورہ ہوگا دونوں غزراء عظم کی درمیان براہراز ملاقات کے بعد وفوت کی سطح پر بات چیت ہوگی پاکستان اور ملائشہ کی درمیان باہمی اترام دوستی اور مفاہمت پر مپنی دوستانہ تعلقات ہے جن میں مصبوط ثقافت اور مذہبی نسبت کے ساتھ اضافہ ہوا ہے وزیراعظم کی دورہ ملائشہ سے اقتصادی تجارتی اور کاروبالت تعلقات میں اضافہ سے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ دوستانہ خوشگوار تعلقات کو مزید مستحقم بنانے کا موقع ملے گا پاکستان میں ملائشہ کے ہائی کمیشنر اکرام بن محمد ابراہیم نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی ملاقات کے دوران انہوں نے وزیراعظم کے ملائشہ کے آئندہ دورے سے متعلق امور پرتبات لے خیال کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی متحدہ عرب امارات میں بنی یاس فورم میں شرکت کر رہے ہیں جس میں مشیق وستہ کی بدلتی ہوئی صورتحال اور خطے میں قیام امن کے اقتماد پر غور کیا جا رہا ہے دفتر خارجہ کی تجمعان ڈاکٹر محمد فیصل نے آج اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ وزیر خارجہ شرکہ کو مشیق وستہ کی صورتحال پر پاکستان کے موقع سے آگاہ کریں گے شاہ محمود قریشی دورے کے دوران متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کی قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے سنر کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے درامداد میں کمی کے لیے درامدی ڈیوٹیز میں اضافہ کر دیا ہے مشیر تجارت عبدالرزاق داود نے وقفہ سوالات کے دوران ایمان کو بتایا کہ ملکی پیداوار اور برامداد میں اضافہ کے لیے متبادل درامدی پالیسی کا اجرابی کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پیداواری شعبے کی مدد اور اسے مضبوط بنانے کے لیے خام مال پر ڈیوٹی کم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ تیل کی درامد کا نعم البدل ایک طویل متتی پالیسی ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے برسوں میں ملک میں تیل سافت کرنے کی گنجائش میں کمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تیار پیٹرولی مصنوعات بھی درامد کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ایک بار تیل سافت کرنے کی استعداد میں بہتری کے بعد صورتحال یک سر تبدیل ہو جائے گی موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت زرداج کل نے ایمان کو بتایا کہ حکومت نے ملک بھر میں بلین پریس و نامی منصوبے کی کامیاب تکمیل کے لیے ایک منصوبہ شروع کیا ہے انہوں نے کہا کہ مہم کے دوران دس ارب درخت بنانا حکومت کا حدف ہے وزیر مملکت نے کہا کہ صوبوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آداب کے تعین اور درخت لگانے کے ریکارڈ کے حوالے سے پی سی ون تیار کریں زرداج کل نے کہا کہ مہمولیاتی تحفظ کا ادارہ کراچی فیصل آباد لاہور اور بعض دوسرے اہم شہروں میں آلودگی کی شرعہ کا جائزہ لے رہا ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے اخدامات بھی کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں سنوبر کے درخت صوبے کا اہم اساسہ ہیں اور سر سبز پاکستان پروگرام کے تحت سنوبر کے مزید درخت لگائے چاہیں گے سینیٹر رضا ربانی نے ایک نقطہ اعتراض پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ احتساب صرف یک طرفہ نہیں بلکہ سب کا ہونا چاہیے انہوں نے وفاقی احتساب کمیشن کے قیام کی تجویز پیش کی جس میں سیاستدان بیروکریٹس اور عدلیہ کرکان شامل ہو اور یہ کمیشن سب کا احتساب کرے پارلیمانی امور کے وزیری مملکت علی محمد خان نے کہا کہ حکومت سینیٹ کا انتہائی اعترام کرتی ہے اور وہ ہمیشہ ایوان کا تقدس پر قرار رکھے گی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اپنی کابینہ میں کسی بدنوان شخص کو برداشت نہیں کریں گے ایوان نے متفقہ طور پر الیکشن ترمیمی بل دوہزار اٹھارہ کی منظوری دی جس کا مقصد الیکشن ایک دوہزار سترہ میں ترمیم کرنا ہے یہ بل سینیٹر آزم سواتی نے پارلیمانی امور کے وزیری مملکت علی محمد خان کی طرف سے پیش کیا ایوان کا اجلاعظم غیر موینا مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے بجلی کے وزیر عمر ایوب خان نے بجلی کی تقسیم کا چھے کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بجلی کے شعبے کے فنڈز کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے تیراسی عرب روپے سے زائد کے بجلی کے حال یابیلوں کی مکمل وصولی یقینی بنائیں انہوں نے یہ ہدایت آج اسلام آباد میں وزارت بجلی کے اجلاس میں دیں اجلاس میں توانائی دیویجن کی وفاقی سیکیٹری ارفان علی پیسکو بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے چیف ایگزیگیٹیو اور پاور دیویجن کے دیگر عالی حکام نے شرکت کی وفاقی وزیر نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں سے بھی کہا کہ وہ بجلی کی چوری اور غیر قانونی طور پر کنڈے کے استعمال کا خاتمہ کریں اور اس میں ملوث افراد کے خلاف خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں قائم کردہ صوبائی تاسک پورس کی مدد سے سخت کا روائی کریں اجلاس میں نیپرا کی جانب سے مقرر کردہ اہداف کے مطابق لائن لاسز میں کمی اور بلوں کی مکمل وصولی کے اہداف کے علاوہ گزشتہ ماہ کے آخر تک موصول شدہ آداد و شمار کو منجمت کرنے کا فیصلہ کیا گیا مذہبی امور اور بین المذہب و مہنگی کے وزیر ڈاکٹر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر دورزہ بین الاقوامی قومی سیرت النبی کانفرنس اسلام آباد میں اس ماہ کی بیس اور اکیس تاریخ کو ہوگی انہوں نے آج سے پہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کانفرنس کی ابتدائی نشست کی جبکہ ڈاکٹر عارف الوی کانفرنس کے دوسرے دن اختتام نشست کی صدارت کریں گے پہلے روز کے اختتاحی نشست کے ایناؤگرل سیشن کے صدارت وزیراعظم اسلامی جمہوری پاکستان عمران خان فرمائیں گے اس کے بعد جو دوسرا نشست ہوگا اس میں مقالات اور تقاریر ہوں گی مختلف دینی علماء قومی اور بین الاقوامی زعامہ کا پھر جو آخری نشست ہوگا اس میں صدر اسلامی جمہوری پاکستان ڈاکٹر عمد عارف الوی صاحب ہوں گے مذہبی امور کے وزیر نے کہا کہ کمیٹی مختلف اسلامی تحریروں اور تحقیقی کام یا افراد کا تائین کرے گی اور صدر ڈاکٹر عارف الوی ان میں انعماد تقسیم کریں گے اس دفعہ جو کانفرنس ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ختم نبوت اور مسلمانوں کی ذمہ داریہ تعلیم نبوی کی روشنی میں عالمی حسن قیرت کا ایک ایونٹ ہے جو کہ کراچی میں ہم نے رکھا ہے وہ ستارہ کو ہے اس میں انٹرنیشنل قرآن کو جس میں مصر اور ایران کے قرابت اور خاص ذکر کرنے کے قابل ہیں ان کو بلائیا گیا ہے نور الک قادری نے کہا کہ اس ماہ کی اٹھارہ تاریخ کو گوون ہاؤس لاہور میں صوفیانہ کلام کے بارے میں ایک تقریب ہوگی مذہبی امور کے وزیر نے کہا کہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلویشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور تعلیمات کو جاگر کرنے کے لیے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلے میں قیرات ناتخانی اور دیگر متعلقہ پروگرام نشکر رہے ہیں تعلیم اور پیشاورانہ تربیت کے وزیر شفقت محمود نے کہا ہے کہ حکومت جل ملک بھر میں نئی تعلیمی پالیسی وزہ کرے گی انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان میں رومانیہ کے سفیر نیکولائے گولا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے میار اور نجوانوں کے لیے ہنرمندی کے فروغ کی سہولتوں کے فراہمی میں بہتری نئی تعلیمی پالیسی کا عام حصہ ہوگی انہوں نے کہا کہ حکومت تعلیمی شعبے میں ملک اور درپیش مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے اس موقع پر رومانیہ کے سفیر نے کہا کہ پاکستان اور رومانیہ کے پاس شعبہ تعلیم میں مزید کام کرنے کے وسیع مواقع موجود ہیں فرقین نے شعبہ تعلیم میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا آبی وسائل کے وزیر فیصل وابدہ نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت صوبے میں پانی کی قلت کے مسائل حل کرنے کے لیے سندھ حکومت سے مکمل تعاون کرے گی انہوں نے آج کراچی میں سندھ کے وزیر بلدیاتی سعید غنی کے ہمراہ صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پانی کے استعمال اور اس کی چوری کی رکھتام کے لیے ٹیلی میٹرز نصب کرنے میں بھی مدد فرام کرے گی میں فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے پائلٹ پروجیکٹس دے رہا ہوں جہاں سے میں کر سکتا ہوں میں کروں گا جہاں سے ان کی مدد کی ضرور ہوگی انہوں نے کہا ہم کریں گے آپ کے ساتھ بڑی اچھی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپنٹ کے فور کے حالے سے ہوئی کے فور کے اوپر تھوڑا سا مسندسٹینڈنگ ہوئی ہے جس کے اندر انیشلی پروجیکٹ پچیز بلین کا تھا اور ساڑھے بارہ فیڈریشن نے دیئے تھے اور انہوں نے بڑا ایک نیوٹرل پروپوزل دیا فیزیبلیٹی بنا لیں یہ پچاس میں ہوتا ہے بیس میں ہوتا ہے سو میں ہوتا ہے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر سعید گنی نے کہا کہ پانی کا منصوبہ فراہمی سے متعلق مسائل کے حل کے غرض سے کراچی کے لئے انتہائی آمیت کا یہ حامل ہے کراچی میں جو کے فور کا پروجیکٹ ہے جو ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے کراچی کے شہریوں کے لئے پانی کا مسئل کو حل کرنے کے حالے سے آج ہم نے جو چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ ایف ڈیولیو اس پر کام کر رہا ہے چیزیں ضرور ایسی تھیں جو رہ گئی تھی جب یہ نیشلی پی سی میں اس کا بنا تھا تو وہ ساری چیزیں شامل کر کے اس کی کاؤسٹ بڑھ گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام پچیس روپے کا ہورا تھا تو اس کو پچیس روپے کا کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر اضافی کام بڑھیں اور ان کو کیے بغیر کراچی کے شہریوں تک یہ پانی پہنچ نہیں سکتا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں صدر روٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ نفسیاتی امراض کانفرنس کا انقاط ذہنی صحت کی شعبے کی بہتری میں ایک مصبت پیش رفت ہے انہوں نے یہ بات آج شام لاہور میں پاکستان سائیکیٹرس سوسائیٹی کی زیر اعتمام بین الاقوامی سائیکیٹرس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی صدر نے کہا کہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے وہ ذہنی مریضوں کے احساسات کو سمجھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ذہنی مریضوں کو نفسیاتی علاج کے علاوہ اپنے عزیزوں کی طرف سے محبت اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے انسانیت میں امن کے لیے خصوصاً عمل اور رد عمل میں دانشمندانہ سوچ لانے کی کوششیں کی ہیں تاہم بدقسمتی سے حالیہ تاریخ بھی اس حقیقت پر یقین رکھتی ہے کہ اس سلسلے میں انسانیت آپ سے ہر چیز پر دانشمندی سے غور کرے گی ایون ریسنٹ ہسٹری عارف علوی نے کہا کہ اس طرح کی کانفرنسوں کے دریئے تمام ماہرین کو ایک دوسرے کے تجربات سے مستقید ہونے کے لیے مفید اور موسر پلیٹ فارم کی فراہمی کے علاوہ عوام میں ذہنی صحت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے میں مدد مل سکتی ہے پنجاب کے گورنر چودری محمد سرور اور وزیرعالہ سردار عثمان بزدار نے آئی داہور میں صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر بنجاب کے وزیرعالہ نے صدر کو صوبائی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں بتایا سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے آج اسلام آباد میں قومی اسملی کے سپیکر اسد قیصل سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا فوج کے شعبہ تعلقات آمان کے ڈیریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے پاکستان کو درپیش چالنجوں کے پیش نظر جامع قومی ردعمل کے طور پر پاکستانی ذرائع بلاک کے کرتار کو سراہا ہے وہ نیبل سٹوف کالج کے شرقہ سے خطاب کر رہے تھے جس میں آئی ایس پی آر کے دفاتر کا دورہ کرنے والے دوست ممالک کے زیرے تعلیم افسران بھی شامل تھے میجر جنرل آصف غفور نے وفد کے ساتھ جدید جنگی حکمت عملی میں ذرائع بلاک کے کردار پر بات چیت کی انہوں نے دورے خطرات اس کی پیچیت کی اور انفرمیشن آپریشنز کے ردعمل کو اجاگر کیا وفاقی حکومت نے دوہزار اٹھارہ انیس کے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت مختص کیے گئے کل چھالیس کروڑ اکتیس لاک ستر ہزار روپے میں سے پیٹرولیم ڈیویجن کے مختلف منصوبوں کے لیے تیرانوے لاک ستائیس ستار روپے جاری کیے ہیں منصوبہ بندی پیداوار اور اصلاحات کے وزارت کے جاری کیے گئے آداد شمار کے مطابق حکومت نے بدین کے کوئلے کے زخائر اور جنوبی سن کے ملکہ علاقوں کے لیے منصوبہ سازی کی مت میں ستائیس لاک سہتالیس ستار روپے جاری کیے ہیں جبکہ دوہزار اٹھارہ انیس کے سرکاری شعبے کی ترقیاتی پروگرام کے تحت ایک کروڑ چھالیس لاک روپے سے زائد مختص کیے گئے تھے بلوچستان کی زلال اسبیلہ کے علاقوں تھل اور بیلہ میں دھاتی مہاتنی وسائل کی دریافت کے لیے انتیس لاک اکٹکیس ہزار روپے کی رقم بھی جاری کی گئی ہے اسی طرح بلوچستان کے علاقوں نوشام اور بالول میں کوئلے کی دریافت اور جائزے کے لیے کل مختص کردہ ایک کروڑ تیراسی لاک روپے میں سے چھتیس لاک ساٹھ ہزار روپے جاری کر دیے گئے ہیں اسلامباد کی احتساب عدالت نے سپریم کورٹ کے نام ایک خط تحریر کیا ہے جس میں سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف العزیزیہ اور فلیکشپ ریفرنسز کی سماعت مکمل کرنے کے لیے مزید وقت مانگا گیا ہے احتساب عدالت کی جج عرشد ملک نے اپنے خط میں لکھا کہ عدالت عزمہ کی طرف سے احتساب عدالت کو دی گئی محلت کل ختم ہو رہی ہے اور مقررہ مدد کے دوران ان ریفرنسز کو نپٹانا ممکن نہیں ہے ادھر نواز شریف نے العزیزیہ ریفرنسز میں ایک سو بیس سوالوں کے تحریری جواب جمع کرا دیے ہیں سماعت اپیر تک ملتوی کر دی گئی ہے چیف جسٹس میاں ساقب نصار نے اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اپنی آمد پر انچارج کی جانب سے گلگت بلتستان کی وزیرے سیاحت فدا حسین کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کے واقعے کا نوٹس لیا ہے آج ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس نے فریقین کو کل سپریم کورٹ کی لاہور ریجسٹری میں پیش ہونے کے نوٹس جاری کیے ہیں سیکیورٹیز این ایکچچینج کمیشن نے یو ایس ایڈ کے اشتراک سے لاہور کراچی اور اسلامباد نے انصداد منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے آگاہی کی نشستوں کا احتمام کیا سیکیورٹیز اور اجناس کی منڈی انشورنس کی شعبے بینکوں کے علاوہ مالیاتی اداروں اور سیکیورٹیز این ایکچینج کمیشن سے پانچ سو سے زائد ماہرین نے ان نشستوں میں شرکت کی یہ نشستیں مالیاتی اداروں کے نمائندوں کو انصداد منی لانڈرنگ کے لیے پورخطرنانہ لاحہ عمل اور دہشتگردی کے دارہ کار کے لیے مالی مدد روکنے کی سمجھ بوچ فرام کرنے کے لیے منعقد کے گئی ان نشستوں کا مقصد مالیاتی اداروں اور فینانچل ایکشن ٹاسک فورس کی نگرانی کے عمل کے لیے فورس کی استفارشات پر توجہ مرکوز کرنا بھی تھا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان مزدار نے دسٹک ہیڈکوارٹرز اسپتال ڈیرہ غازی خان کا دورہ کیا جہاں انہوں نے دو موبائل ہیلتھ یونٹس اور تین ایمبولنسوں کا افتتہ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سردار عثمان دوزدار نے کہا کہ صوبے کے تمام ہسپتالوں میں عوام کو علاج مالجے کی میاری سہولیات کی فرامی یقینی بنایا جائے گی انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں نئے تعمیر شدہ بلوک سے ڈسٹک ہیڈکوارٹرز ہسپتال میں مجموعی طور پر تین سو ساٹھ بسطروں کا اضافہ ہوگا وزیراعلا کے دورے کے حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے ملتان کی نمائندے غلام اپاس سے پنجاب کے وزیراعلا سردار عثمان بودھدار نے کہا ہے کہ سہولیات سے محروم جنوبی پنجاب اب حقیقی معنو میں ترقی کرے گا آئیڈرہ غازی خان میں امیدین علاقہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے ان پر جو اعتماد کیا ہے وہ اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ ہر ظلہ اور تحصیل کا دورہ کریں گے اور مقام اس سطح پر مسائل کی حال کو یقینی بنائیں گے موجودہ بجٹ میں منصفانہ طریقے سے ترقیاتی فانس کی تقسیم کی گئی ہے اس میں ہمارے علاقے کے لیے ڈی جی خان اور راجن گروہ بھی اتنا ملا جتنا لاہور اور راول پنڈی کو ملے گا اس مختصر طریق عرصہ میں میرے سے جو کچھ ہو سکا میں نے کیا اور کروں گا انشاءاللہ سردار عثمان بودار نے اس موقع پر ڈیرہ غازی خان کے لیے اربوں روپے کی لاغت کے کئی ترقیاتی منصوبوں کا بھی اعلان کیا پہلا منصوبہ جو ڈیرہ غازی خان سے مظفر گھر تک دور رویہ سڑک کا ہے اس بجٹ میں ہم نے ڈیرہ غازی خان اور مظفر گھر روڈ کے لیے تین ارب روپے کی فانس کرام کر دیا ہے جو کہ دو ماہ کے مختصر عرصے میں انشاءاللہ مکمل ہوگی ڈیرہ غازی خان کے عوام کی سہولت کے لیے دس جدید گریم بسیں بھی چلائی جا رہے ہیں لاہور ملتان وزیر آباد اور راولپنڈی کی طرح مستقبل میں ڈیرہ غازی خان میں انشاءاللہ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ بھی بنے گا ترقیاتی منصوب امنک بارہ کالیج بسیں ایک یونیورسٹی قبیلی طلبہ کے لیے اگلے سال سے غازی میڈیکل کالیج میں مقصود نشیستوں لینڈ ریکارڈ سنٹر کے قیام کورٹ چھٹا اور شادن لون کے مراقضہ سیحت کی اپگریڈیشن درہ غازی خان بھائی پاس کی تعمیر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کیلئے پچاس کروڑ روپے پورٹ گریجویٹ کالیج کی بحالی پانچ سپر بندوں کی تعمیر رود گئیوں کے سلاب سے بچاؤ کی سکیمیں اپنا گھر پروجیکٹ مارڈل کبرستان کیٹل فارم کی قیام پانی کی فرامی کی بند سکیموں کی بحالی اور کئی بڑے ترک کیاتی منصوبیں شامل ہیں سند اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی آج کراچی میں سپیکر آغاز سراد دورانی کی صدارت میں جاری ہے تفصیلات جانتے ہیں ہماری کراچی کی نمائندہ ملاہت سولت سے اجلاس کے دوران ایوان نے ایک زمنی قرارداد اتفاقی رائے سے منظور کر لی جس میں ففاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ گہرے سمندر میں ماہیگیری کی اجازت دی جائے جبکہ ماہیگیری سے مطالق معاملات اٹھارویں ترمیم کے تحت صوبے کو منتقل کیے جائیں اس سے قبل وقفہ سوالات کے دوران وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ نے ایوان کو بتایا کہ سند حکومت نے گزشتہ چار سال کے دوران انسانی حقوق سے مطالق چار ہزار تین سو چھبیس شکایات کا اضالہ گیا ہے انہوں نے کہا کہ ان شکایات میں اکتیس شکایات محکمہ پولس سے مطالق تھی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر علیہ نے کہا کہ سند انسانی حقوق کمیشن کی سربراہی جسٹس مارچ دارزی کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ سند حکومت ایسے اداروں کو فنڈنگ بھی دیتی ہے جو عوام کو مفت قانونی مدد فراہم کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے ایوان میں بات کرتے ہوئے وزیر علیہ نے کہا کہ تعلیم بنیادی حق ہے اور اس مقصد کے لیے سند حکومت صوبے میں مفت تعلیم فراہم کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اسادزہ کی مناسب تربیت کے ساتھ ساتھ خوش اسادزہ کے خلاف بھی ایکشن لے رہی ہے تاکہ تعلیم کے شعبے میں مزید بہتری لائے جا سکے بعد ازنہ کراچی میں پانی کی کمی کے حوالے سے دو توجہ دلاؤ نوٹیسز کا جواب دیتے ہوئے وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا کہ شہر میں بلدیہ کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں پانی کی مناسب فراہمی کے لیے کام کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے پانی چوری اور رساو روکنے کے لیے بھی اقدامات کیا جا رہے ہیں اجلاس اب پیر کی دوپہر دو بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے سختونخہ کے وزیر اطلاع شاکت یوسف زہی نے کہا ہے کہ پولس افسر تاہر خانداروڑ کی افغانستان میں شہادت کی مکمل تحقیقات کی جائے گی تاکہ اصل مجرموں کو بینقاب کیا جا سکے انہوں نے آج ایک نیجی ٹی وی چینل کو ایک انٹیویو میں سوگوار خاندان کو سلام پیش کیا جس نے انتہائی سبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور مشکل کی اس گھڑی میں حکومت کا ساتھ دیا انہوں نے کہا کہ شہید پولس افسر کے خاندان نے سلسلے میں سازشوں کو ناکام بنایا خیبر پختونخہ کے دارالحکومت پشاور میں پہلے برن اینڈ ٹراما سنٹر نے کام شروع کر دیا ہے صوبائی حکومت کے ترجمان نے ریڈیو پاکستان کے پشاور کے نمائندے کو بتایا کہ یہ سنٹر یو ایس ایٹ کی مدد سے دو ارب ساٹھ کرو روپے کی لاغت سے مکمل کیا گیا ہے جو ایک سو بیس بستروں اور دیگر ضروری سہولیات پر مشتمل ہے گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زہی نے کہا ہے کہ آئین کا بنیادی مقصد عوام کو فوری انصاف کرام کرنا ہے مزید تفصیلات ہمارے کوئیٹہ کے نمائندے حسین فاروق سے گورنر بلوچستان امان اللہ یاسین زہی نے خیالات کے ظاہر آج گورنر آس کوئٹہ میں بلوچستان بار ایسیسیشن کے صدر شاہ محمد جتوئی کی قیادت میں وقت سے ملاقات کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا اس زمین میں وقلا برادری پر اے ذمہ داری آہد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسے کا کردار ادا کریں گورنر نے کہا کہ معاشرے میں عدل و انصاف اور قانون کی اکمرانی قائم کر کے ہی معاشرے کو ار قسم کے سماجی برائیوں سے پاک کیا جا سکتا ہے یاسین زہی نے کہا کہ معاشرے میں مصبت اور تعمیری تبدیلی کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا فرنٹر کور بلوچستان نے کوئٹہ کے نواہی علاقوں قلی استنگی اور ہنہ آڑک میں ایک روزہ مفت طبی کیم کا احتمام کیا کیمپ کے دوران ماہے ڈاکٹروں نے دو سو اسی مردوں اور دو سو نوے خواتین سمیت آٹھ سو چھپن سے زائد مریضوں کا مفت علاج کیا دو سو اسی سے زائد بچوں کو بھی علاج مالجے کی سہولت فرام کی گئی کیمپ میں غریب اور ضرورت مند مریضوں میں مفت راشن بھی تقسیم کیا گیا مقامی لوگوں نے فرنٹیر کور کی فراہی سرگرمیوں اور کیمپ میں طبی سہولتوں کو سراہا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفظ الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت سرکاری اور نیجی شراکہ داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پورازم ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے گلگت کلو مائندے شیر محمد سے یہ بات وزیر اعلیٰ نے گلگت میں مختلف وفدوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور پاور پالیسی کے حوالے سے قانون سازی کی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان ملک کا واحد صبح ہے جہاں ترقیاتی بجٹ معاشی اصولوں کے تحت استعمال کیا جا رہا ہے جس سے ترقی کا عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سابق ادوار میں ترقیاتی بجٹ مختلف تبریہی پروگراموں پر خرج کیا جاتا تھا جس کو صبح حکومت نے اب ختم کر دیا ہے میلے اور خصوصی تقاریب نیجی شعبے کی شرکت داری سے منعقد کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں مقامہ سیاحت کے پروگرام سپانسر کرائے جاتے ہیں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت بلا تفریق ترقیاتی منصور پر کام کر رہی ہے جس کا مقصد عوام مسائل کے حل کے علاوہ شہریوں کی زندگی میں مصبت تبدیلی لانا ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں آزاد جمہ و کشمیر کی صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ حکومت علاقے میں میاری تعلیم کے فروغ کو اولین ترجیح دے رہی ہے انہوں نے آج پنچ یونیورسٹی کے سالانہ جلسے تقسیم اصنات سے خطاب کرتے ہوئے فارغ تحصیل تلوہ کو مبارک پات دی اور انہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی شعبے سے ہمہنگ ہونے کی تلقین کی آزاد جمہ و کشمیر کی صدر نے تلوہ سے کہا کہ وہ موثر رابطے پر توجہ دیں اور جھوٹے بھارتی بیانات کو رت کرنے اور مقوضہ کشمیر میں انسانی کو کے خلاف ارسیوں کے اصل حقائق پیش کرنے کے لیے جدید اور روایتی ذراعہ ابلاغ کو بروے کر لائیں اس موقع پر سردار مسود خان نے طلبہ میں سونے کے تمگے اور دگریان تقسیم کی آزاد جمہ و کشمیر کے وزیر آزم راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ بیرن ملک مقیم پاکستانی آزاد کشمیر کی اقتصادی ترقی میں خاطرخواہ کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے لندن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برطانی اور یورپی یونین کی دیگر ملکوں میں مقیم کشمیریوں کی طرف سے بھارتی ریاستی درشدگردی کو بینقاب کرنے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ان کی کوششوں کو سراہا انہوں نے برطانیہ کے کاروباری برادری کو آزاد کشمیر میں تمام ممکنہ سہولیات فرام کرنے کا یقین دلائے راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر میں سمندر پار سے سرمایہ کاری کے تحفظ کے لیے کانون سازی کر رہی ہے مخبوضہ کشمیر میں کل جماعت حریت کانفرنس کے چیئرمن سید علی گلانی نے کشمیریوں کے حقے خود ارادیت کا عیادہ کرتی ہوئے کہا ہے کہ کشمیری نوجوان بھارتی جبرو استبداد کے باوجود جمہو کشمیر کو بھارتی قبضے سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں انہوں نے اپنی صاحبزادی کے شہر کی وفات پر ان کے ساتھ اظہار ایک جیتی کے لیے آٹھ برس بعد اپنے آبائی سوپور کے علاقے دورو کا دورہ کیا بھارتی انتظامیہ نے سید علی گلانی کو دوہزار دس سے ان کی رہائشگاہ پر نظر بند کر رکھائے اور انہیں نماز جمعہ کی مسجد میں ادائیگی کی بھی اجازت نہیں دی جاتی حریت کانفرنس کے چیئرمین نے سوگواروں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک لاکھ سے زائد افراد صرف اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ بھارت سے کوئی خطہ ارازی حاصل کرنا نہیں بلکہ ہم صرف اپنے بنیادی حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتے ہیں جس کا بھارتی رہنماء نے وعدہ کیا تھا اور عالمی برادری اس عمر کی گواہ ہے اور اس اختیام پر عمل درامت کی یقین دہانی کرا چکی ہے اس موقع پر عوام نے بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں فلک شگاپ نارے لگائے مقبوضہ کشمیر میں نام نہات پنچائت انتخابات کے نقاط کے خلاف احتجاج کے لیے کل مقبوضہ علاقے میں مکمل ہرطال کی جائے گی ہرطال کی اپیل سید علی کی لانی میروائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک پر مشتمل مشترکہ حریت قیادت نے کی ہے مقبوضہ علاقے میں نو مرحلوں پر مشتمل نام نہات پنچائتی انتخابات کل ہوں گی مشترکہ حریت قیادت نے سیدی نگر میں ایک بیان میں لوگوں پر ضرور دیا کہ وہ پنچائتی انتخابات کا بھی گھروں میں رہ کر بائیک آٹ کریں جس طرح انہوں نے منسپل انتخابات کا کیا تھا انہوں نے انتخابات کے دنوں میں ہر متعلقہ علاقے میں بھی ہرطال کی اپیل کی ہے ادھر لوگوں نے بھارت کی طرف سے انتخابی ڈرامے کے انقاط کے خلاف حیدرپورا برچا چوک مائی سمہ نوہٹا سورہ جناب صاحب اور سری نگر کے دیگر علاقوں میں زبردست مظاہرے کیے آپ سنویں ریڈیو خبرنامہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ٹاپ سٹوریس پر وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومات اقتدار میں اپنے پہلے ایک سو روز کی تکمیل پر قربت کے خاتم تعلیم صحت اور دیگر شعبوں میں ایک جامع پروگرام پیش کرے کی وزیراعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں کولم نگاروں کے منتقب گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت دوست ملکوں کے مدد سے اقتصادی مشکلات پر کابو پا رہی ہے بجلے کے وزیر نے بجلے کی تقسیم کا اور کمپنیوں کو بجلے کے موجودہ بنوں کی مکمل وصولی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے موقع پر اس ماہ کی بیس اور اکیس تاریخ کو اسلام آباد میں دوروزہ عالمی سیرت دن نبی کانفرنس ہوگی افغانستان کے صوبے ننگرہار میں آج فورچس نے بیس عسکریت پسندوں کو خلاق کر دیا آپ سن رہے ہیں خبرنامہ اور اب نظر ڈالتے ہیں مزید خبروں پر آج بھارت کے مشیقی ساحل پر گاجہ طفان کی وجہ سے گیارہ افراد ہلاک ہو گئے حکام کا کہنا ہے کہ تیز ہواوں سے ہزاروں درخ جنوں سے اکھڑ گئے جس سے مکانات اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں اور لاکھوں افراد کو محفوظ پناہ گاہوں میں جانا پڑا بھارت کے محکمہ مصمیات کا کہنا ہے کہ طفان کے مغربی جانب بڑھنے کی پیشنگوئی ہے اور بہرہ عرب کی جانب بڑھتے ہو اس کی شدت میں بدت ریچ کمی آئے گی افغانستان کی صوبہ نگرہار میں فورسس کی کارروائی میں 20 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے صوبہ حکومت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ نیشنل سیکیورجی ڈائریک ٹریٹ کے اہل کانون نے گزشتہ رات کارروائی کی جس مزیلہ آچن میں مقامی سرگانوں سمیت 20 عسکریت پسند ہلاک ہوئے بیان میں کہا گیا ہے کہ کارروائی کے دوران عسکریت پسندوں کے پانچ تربیتی اور اسلح مراکس بھی تباہ کر دیے گئے یمن نے سعودی عرب کے صحافی جمال خاشق جی کے قتل سے متعلق سعودی عرب کے وکیل استغاثہ کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے انصاف کے اصولوں اور عدلیہ کی آزادی قائم کرنے میں دانش مندانہ قیادت کا اکیاز قرار دیا ہے یمن کی حکومت نے ایک بیان میں یہ بات زور دے کر کہی کہ قتل کے لیے مشتبہ افراد کے احساب کی غلط سے سعودی عدلیہ کی کارروائی کے بعد مقدم کو سیاسی شکل دینے کی تمام سازشوں کا خاتمہ ہونا چاہیے دن کا مقصد سعودی عرب کی سلامتی اور اشتہکام کو اعتماد ظاہر کیا کانگو میں باغی ملیشیا کے خلاف کارروائی میں اقوام متحدہ کے امن مشن کے آٹھ ہیلکار ہلاک ہو گئے ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے کہا کہ تقریبا نے ایک سال قبل پندرہ فوجیوں کی ہلاکت کے بعد جمہوریہ کانگو میں یہ ہلاکتیں اقوام بیت پریج جا رہی تھی شبہ ہے کہ گیس لیک ہونے کی بس میں آگ لگ گئی پاکستان سمیت آج دنیا بھر میں رواداری کا دن منایا جا رہا ہے اقوام متحدہ نے دنیا بھر میں برداشت احترام اور وقار کو فروغ دینے کے لیے تگیدر کے نام سے ایک نئی مہم بنانا ہے یونیسکو کی ڈیریکٹر جنرل نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ برداشت دنیا کی ثقابت اور انسانیت کے ناتے سے اترام قبولیت اور تعریف کا پیغام ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ چند لمحو بعد کھیلوں کی خبریں ہم آپ تک پہنچائیں گے اس کے علاوہ خبرنامہ میں شامل ہوں گی تجارتی خبریں فن کی دنیا سے خبریں سائنس کی دنیا سے خبریں آپ تک پہنچائیں گے اور اس کے علاوہ موسم کی تازہ ترین صورتحال سے بھی ہم آپ کو آگا کریں گے اور اب سٹوڈیوز میں آ چکے ہیں عارف ہاشمی کھیلوں کی خبروں کے لیے چلتے ہیں عارف کی جان جی شکریہ تسکین ابودابی میں پاکستان نے نیوزیلینڈ کے خلاف پہلے کر کے ٹیسٹ میچ کی پہلے روز کھیل کے اختتام پر دو وکٹوں کے انقصان پر انسٹرس بنائے تھے نیوزیلینڈ کے نیوزیلینڈ پہلے اینکس میں ایک سو ترے پرننس بنا کر آؤٹ ہوگی یاسر شاہ نے تین وکٹیں حاصل کی نیوزیلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے میٹنگ کپ فیصلہ کیا خواتین کے آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوانڈی کپ میں آج رات دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں انگلنڈ کا مقابلہ جنویوی افریقہ سے جبکہ دوسرے میچ میں ویسٹ لیس کا مقابلہ سری لنکہ سے ہوگا دون میچ گروس آئیلینڈ میں کھیلے جائیں گے سے پہلے گزرستہ رات پرویڈنس میں نیوزیلینڈ نے پاکستان کو چمون رنز سے ہرا دیا ایک سو پینتالیس رنز کے حدف کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم اٹھارہ اوورز میں نوے رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ایک اور میچ میں بھارت نے آئیلینڈ کو باون رنز سے شکست دی بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چھے وکٹوں کے نقصان پر ایک سو پینتالیس رنز بنائے جواب میں آئیلینڈ کے ٹیم آٹھ وکٹوں کے نقصان پر تیرانوے رنز بنا سکی کینڈی میں آج دوسری کرکٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن انگلینڈ نے سری لنکا کے خلاف کھیل کے اختتام تک نو وکٹوں کے نقصان پر تین سو چوبیس رنز بنائے تھے سکور انگلینڈ دو سو نبوے اور تین سو چوبیس رنز نوک لاری آؤٹ سری لنکا تین سو چھتیس رنز پاکستان کے پہلے آسٹرو ٹرف کرکٹ سٹیڈیم کا آج بلوچستان کے شہر چمن میں افتتا کر دیا گیا کمانڈر سدن کمانڈ لیفٹنٹ جنرل آسم سلیم باجوہ نے شورٹ کھیل کر سٹیڈیم کا افتتا کیا اور یہ سٹیڈیم کرکٹ اسوسییشن کے حوالے کر دیا اس موقع پر پاکستان کے واحد آسٹرو ٹرف کرکٹ سٹیڈیم میں چمن الیون اور قلعہ عبداللہ الیون کے درمیان دوستانہ میچ کھیلا گیا سٹیڈیم کرکٹ میچ اس کی محضبانی کرے گا سٹیڈیم میں ایک پیچ اور تماشائیوں کے لئے تین سٹینڈس موجود ہیں لیفٹنٹ جنرل آسم سلیم باجوہ نے کہا کہ بلوچستان میں ترقیق آغاز ہو چکا اور بہت جلد یہاں بڑے کرکٹ سٹارز بھی تین روزہ تیسری تھل ڈیزرٹ ریلی دوزار اٹھارہ اور لئیہ اور تھل میلہ آج مزفرگر اور لئیہ میں شروع ہوا مزید تفصیلات ہمارے ملتان کے نمائندے غلامہ بحث سے تیسری تھل ڈیزرٹ ریلی کے مقابلے تین دن تک جاری رہیں گے آج گاڈیوں کی ریجسٹریشن ٹیگنگ اور کوالیفائنگ گرونڈ منقض ہوئے آج ہونے والے کوالیفائنگ گرونڈ میں ناظر مگزی نے پہلی اسد خوڑو نے دوسری اور سہدہ سلطان نے تیسری پوزیشن حاصل کی کوالیفائنگ گرونڈ میں ٹاپ پوزیشن لینے والے ڈرائیور کل اور اتوار کو سب سے پہلے فینل مقابلے کے لئے ٹریک پر روانہ ہوں گے کل سٹاک کیٹیگری اور خواتین کیٹیگریم کا فینل مقابلہ ہوگا تھل جیپ ریلی کا ٹریک ایک سو اسی کلومیٹر طویل ہے اور دلہ مزفرگرد اور لئیہ کے علاقوں پر مجتمل ہے جی تھل ڈیزرٹ ریلی دوہزار اٹھانو اور لئیہ تھل میلے کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے غلام خواتین کی کار ریس پشاور کے علاقے ریگی میں کل منقد ہوگی ریس کا تمام خیب پختون کا محکمہ سیاحت نے کیا ہے ریس کی آٹھ کٹیگریز میں ملک بھر سے ستر سے زائد گاڑیاں ہی سالیں گی مقابلے میں گاڑیوں کو مشکل اور پیچیدہ راستوں سے گزار کر چار سو میٹر کا فاصلہ تیہ کیا جائے گا انچاسویں نیشنل ایتھلائٹکس چیمپرشپ آج اسلامباد میں شروعی پاکستان ایتھلائٹکس فیڈریشن نے اس چیمپرشپ کا احتمام کیا ہے چیمپرشپ میں پاکستان آرمی ایر فوس نیوی وابڈا ریلویز ہائر ایڈوکیشن کمیشن پنجاب سندھ خیب پختون خواہ بلوچستان اسلامباد آزاد کشمیر فاتح اور گلگت بلتستان کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں پاکستان آرمی بردوں کی دفاعی چیمپئن ہے جبکہ وابڈا کی ٹیم خواتین کی دفاعی چیمپئن ہے پل کب ہاکی ٹورنمنٹ اس ماہ کی اٹھائیس تاریخ سے بھارت کے شہر بھوانیشور میں شروع ہوگا اور سولہ دسمبر تک جاری رہے گا پاکستان ہاکی فرڈیشن نے پہلے ہی ہی ہیڈ کوچ تاکیر احمد کی قیادت میں کومی ٹیم کی منجمنٹ کا اعلان کر دیا ہے ورلڈ کب میں سولہ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جن کو چار پولز میں تقسیم کیا گیا ہے پاکستان کو جرمنی ملیشیا اور ہالنڈ کے ساتھ پول ڈی میں رکھا گیا ہے یہ ہاکی ورلڈ کب کا چونہوہ ایڈیشن ہے گزرشتہ ورلڈ کب فائنل میں آسٹیلیا نے ارجیٹینہ کو ہرا کر ورلڈ کب جیتا تھا کراچی ہاکی کے سیکٹریز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پیر تک کراچی ہاکی اسیسیشن سیکٹریٹ میں اپنی ٹیم کے کھلاریوں کے نام جمع کرائیں یہ ہاکی لکھ اس ماہ کی بیس تاریخ سے علمپین ہنیف کان ڈاکٹر جنید علی شاہ کامپلیکس گلشن اقبال کراچی میں شروع ہوگی خیبر پختونخواہ کی حکومت نے موجودہ مالی سال کے دوران خواتین کی کھیلوں کے فروغ کے لیے ستر کروڑ روپے مختص کیے ہیں خیبر پختونخواہ کے محکمہ کھیل کے ترجمان کے مطابق یہ رقم صبح بھن میں خواتین کھلاریوں کی سہولت کے لیے جدید جمنیزیمز کی تابیر پر خرچ کی جائے گی ترجمان نے کہا کہ محکمہ کھیل جمنیزیمز میں خواتین کی پیشہ ورانہ کوچ اس کا بھی احتمام کرے گا رنکنگ میں سر فیرس کینٹو مانٹو نے ایشین گیمز چیمپنشپ میں جانتھن کریسٹی کو ناک اوٹ کر کے ہانگ کانگ اوپن بیڈمنٹن کے سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ہے انہوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انڈونیشیا کی کریسٹی کو اکیس نو اکیس نو بائیس چوبیس سے شکست دی پاکستان ٹین پن بالنگ ٹیم ٹیس نومبر سے پانچ دسمبر تک ورلڈ مینز چیمپرشپ میں حصہ لے گی جو ہانگ کانگ میں منقض ہوگی کھیلوں کی سال سے عدالت نے اس ہفتے سے گھانا میں ہونے والی افریقہ ویمن کپ آف نیشن میں حصہ لینے کے لیے کینیا کی اپیل مسترد کر دی ہے کینیا نے سویزر لینڈ میں قائم عدالت میں اپیل دائر کی تھی کہ وہ افریقان فوٹبال کنفرگریشن پر دباؤ استعمال کے اثرات پائے گئے ہیں یہ بات روسی فوٹبال یونین کے میڈیکل کمیٹی ممبر کانسٹنٹن مارٹینوف نے صحافیوں سے گفتو کے دوران کہی یہ تو تھکے لوگ اب تک کی خبریں اور اب بڑھتے ہیں تجارتی خبروں کی جانے پاکستان اور چین نے کبادر منصوب اور عبدالرامت تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق رائے اسلام آباد میں گوادر مشترقہ ورکنگ گروپ کی ویڈیو کانفرنس کے دوران ہوا سیکریٹری منصوب بندی و ترقی اور اصلاحات زفر حسن اور چین کے ڈائریکٹر جنرل نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز زیاد ڈنگ نے مشترقہ طور پر کانفرنس کی صدارت کی انہوں نے گوادر نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ چین پاکستان فرنش اسپتال اور گوادر وکیشنل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی قیام کی سفارش کی تاکہ انہیں اگلے ماں بیجنگ میں ہونے والی مشترقہ تعاون کمیٹی کے جلاس میں پیش کیا جا سکے پرکرن نے منصوبوں کی جلد نشان دہی اور ان پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے سماجی اور اقتصادی ترقی کے فروغ اور مستقبل میں تعاون میں پیش رفت کو حتمی شکل دینے پر بھی اتفاق کیا سی پیک منصوبے میں پیش رفت پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے زفر حسن نے کہا کہ حکومت گبادر کی ترقی کو بڑی اہمیت دے رہی ہے ملتان ڈرائی پورٹ ٹرسٹ کے صادق قبار ٹرمینل نے برامدات کی نقل حمل کا کام جدید نظام کے تحت شروع کر دیا ہے ٹرسٹ کے چیئرمن خاجہ فازل اور جنرل مینجر کرنل ریٹائیڈ ادریس نے ای پی بی کو بتایا کہ برامد کنندگان کے لیے یہ سہولت چوبیس گھنٹے چاری رہے گی انہوں نے کہا کہ اس ٹرمینل سے مہانہ چار سے پانچ گدشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں صفر آشار ی چار ایک فیصد اضافہ ہوا ہے وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق جولائی تا اکتوبر دوہزار اٹھار انیس خام کپاس کی برامد میں اکتر آشار ی پانچ چار فیصد کارٹن یان میں گیار آشار ی ایک تین فیصد اضافہ ہوا ہے اس عرصے میں بارہ ملین ڈالر سے زائد کی سات ہزار دو سو پچیس میٹر ٹن خام کپاس برامد کی گئی جو گدشتہ سال پچیس ہزار چھے سو انتر میٹر ٹن تھی جس کی مالیت بیالیس میلین ڈالر سے زائد تھی رامہ سفارت خانوں اور ٹریڈ ڈیولیپمنٹ ایتھارٹی کو متحرک کرے کسان بورٹ کے صدر میاں رشید نے آج لاہور میں ایک بیان میں کہا کہ چاول ملک کی دوسری بڑی فصل ہے اور دھان کی کاشت کا سیزن بھی ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی تک کسان حکومت کی طرف سے رائس پالیسی کا انتظار کر رہے ہیں دو روزہ پاک چین بین الاقوامی کارٹن ان بائیو ٹیکنالوجی کانفرنس اس مہینے کی چھبیس تاریخ سے ملتان مشروع ہو کی پاکستان کے علاوہ چین امریکہ ایران ازبکستان ترکی اور ملائشیا کے ذریعی ماہرین کانفرنس میں شرکت کریں سوئی نوردن گیس پائپلائن نے موسم سرما میں گھریل سارفین کو گیس کی فراہمی کا شیڈیول جاری کیا ہے جس کے مطابق گھریل سارفین کو صبح 6 سے 9 بجے تک اور شام 5 سے رات 10 بجے تک گیس فراہم کی جائے گی باقی اوقات میں بھی تاہم پر 41 660 پوائنٹ پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم 201 ملین سے زائد حسز ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 254 ملین سے زائد حسز کا لین دین ہوا تھا آج لوٹے کیمیکل کمپنی کے سب سے زیادہ 19 ملین سے زائد حسز کا کاروبار ہوا آج مجموعی گیا کولگیٹ پوم آلیف کمپنی کے حصز کی قیمت میں سب سے زیادہ 114 روپے 90 پیسے کا اضافہ جبکہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے حصز کی قیمت میں 11 روپے 90 پیسے کی کمی ہوئی نیشنل بنک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تباد لگی رہی امریکی لولر قیمت خرید 132 روپے 9 پیسے اور قیمت فروغ 135 24 پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ 179 روپے 44 پیسے اور 173 روپے 47 پیسے یورو 149 روپے 93 پیسے اور 153 روپے 49 پیسے سعودی ریال 34 30 روپے 45 پیسے 35 روپے 80 پیسے یو اے درہم 33 روپے 85 پیسے اور 36 روپے 91 پیسے اور جاپانی ان قیمت خرید ایک روپے 16 پیسے اور قیمت فروغ ایک روپے 19 پیسے آج کراچی میں دس گرام سونی قیمت باون 641 روپے رہی یہ تھی اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق حکومت پنجاب فنکاروں اور فنون لطیفہ کے مختلف شوقوں سے وابست تافرات کی سہولت کے لیے صحت بیمہ کارڈ متعارف کرا رہی ہے پنجاب کے وزیر اطلاع وثقافت فیاض الحسن چوہان نے ایک بیان میں کہا کہ پہلے فنکاروں کو صحت کارڈ جاری کی جائیں گے انہوں نے کہا کہ فنکاروں کے لیے مختلف پروگرام بھی مرتب کی جائیں گے اور ہر فنکار کی ایک لاکھ روپے کی مالی مدد کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ابرتے ہوئے گلوکاروں کی حوصل حضائی کے لیے ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام بھی شروع کی جائے گا بھارت کی ممتاز اداکارہ شوان آسمی اور مایاناز شاید جاوید اختر نے آج لاہور میں پنجاب کے وزیر اطلاعات و ثقافت فیاض الحسن چوہان سے ملاقات کی شوان آسمی اور ان کے شوہر جاوید اختر لاہور میں الحمرہ آرچ سنٹر میں فیض احمد فیض میلے میں شرکت کے لیے پاکستان میں موجود ہیں تین روزہ بین الاکمامی فیض احمد فیض میلہ آج الحمرہ آرچ سنٹر لاہور میں شروع ہو گیا مزید تفصیلات ہمارے لاہور کے نمائند اتھر رسول سے آج پہلے دن عدوی مقالمہ سیاسی تبادلہ کیالہ اور شائران تخلیقات کی پیش سمیت مختلف عدوی اصناف اور مبنی تین سیشنز ہوئے جن میں محروف فیلمی نگمہ نگار جادید اکتر اور ان کے اہلی آدھا شبانہ آدمی کے لاوہ سلیمہ حاشمی سمیت پنونہ لطیفہ کے مختلف شبہ جہا سے کمیشنر فیصل آباد آصف اقبال نے ماہ ربی الول کی سلسلے میں قرآن خطاتی نمائش کا افتتاہ کیا افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمیشنر نے کہا کہ اس نمائش کا مقصد عظیم اسلامی خطاتی کو اجاگر کرنا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خواہ نامہ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں موزانہ استعمال بلند فشار خون عرض قلب اور مدافیتی نظام کو بہتر بنانے میں نہائیت موزو ثابت ہوا ہے موزو سرمہ میں وائٹمن سی کی مقدار برقرار رکھنے کے لیے سنگترے کا استعمال بہترین اور بہت اہمیت کا حامل ہے سائنس دانوں نے ایک کیمیائی مادہ دریارت کیا ہے جو دماغی رسولیوں کے علاج میں معابن ثابت ہوگا یہ کیمیکل کینسر کے علاج میں بھی معابن ہوگا مہارین نے کینسر کے مرض میں مقتلع افراد کو گلیوم اے ڈرنک کا مشورہ دیا ہے جو ایسے اجزاء پر مشتمل ہے جن کو تیزی سے پڑھتے ہوئے کینسر کے علاج اور روک تھام میں بہت مفید سمجھ جاتا ہے پنک سیلو نامی یہ کیمیائی مادہ کینسر کے شدید مرض میں افراد میں پایا گیا ہے ماہرین نے امید صاحب کی ہے کہ مادہ سیحت مند دماغی خلیوں اور کینسر زدہ خلیوں میں فرق کرنے میں مددکار ہوگا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلت اینڈ کلنیکل ایکسیلنس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کیمیکل کا استعمال سرجری کی نسبت بہتر ہے برطانوی سائشدانوں کی ایک ٹیم نے دنیا کے سب سے طویل ڈی ای سیکونس کی ڈی کوڈنگ کا ریکارڈ قائم کرنے کا دعوی کیا ہے سائشدانوں نے ایک ڈی ای ریڈ بنائی ہے جو کہ معمول سے دس ہزار مرتبہ طویل اور آسٹریلیا کی طرف سے قائم کیے گئے گزشتہ ریکارڈ سے دکنی ہے اب دنیا کی طویل ترین ڈی ای ریڈ کا ریکارڈ نوٹنگم یونیورسٹی کی ٹیم کے پاس ہے مارین کا کہنا ہے کہ دنیا نے گزشتہ پچیس برسوں سے ہمارے سمندروں میں جذب ہونے والی حددت کا دوست اندازہ نہیں لگایا ان کی تحقیق کے مطابق سمندر گزشتہ تحقیق کے مقابلے میں ساٹھ فیصد مزید تپش جذب کر چکے ہیں انہوں نے درجہ حرارت کو بٹھانے والی قیسوں کے اخراج سے بھی ماحولیاتی حددت میں اضافہ ہو رہا ہے یہ تھیں کچھ تجارتی خبریں سائنسی خبریں اور اب ملک پھر میں موسم کی کیا تازہ ترین صورتحال ہے یہ جانتے ہیں ڈاکٹر محمد حنیف سے موسم کی ریپورٹ کے مطابق ملک کے تمام میدانی علاقوں میں مزید چند دن تک موسم خوش رہنے کی پیش گئی تفصیل کے مطابق پاکستان کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف ہے کل دن کے وقت وادی پشاور فاتح ڈیائی خان بنو لکی مروت تاگ کرک اور ہوگی بعض علاقوں میں ہلکے بادل ہوں گے لیکن اگلے دو یا تین دن تک خیبر پختون خاک کے تمام بارانی و نیری علاقوں میں اور خصوصاً گندم کی کاش کے علاقوں میں موسم خوش ہوگا پنجاب کے تمام وستی و جنوبی علاقوں یعنی ساہیوال فیصلہ بار دیرہ اقوال راول پنڈی جیلم کے علاقوں میں مزید دو یا تین دن تک بارش کا کوئی مقال نہیں گلگت بلتستان سمیت شمالی علاقہ جات میں کل مطلع صاف ہوگا ایک دن کے بعد بادل بنیں گے اگلے دو یا تین دنوں کے دورات شمالی علاقوں کی کچھ وادیوں میں ہلکی بارش ہونے کا امکال ہے مزافر آباد باغ سمیت کشمیر کے تمام حصوں میں اگلے دو یا تین دن تک موسم خوشک ہوگا کراچی سمیت سند کی سہلی پٹی میں کل بھی مطلع صاف اچھی دھوپ ہوگی دھوپ کی حدد تیز ہوگی جبکہ سند کے تمام نیری علاقوں میں مزید پانچ یا چھ دن تک موسم خوشک ہوگا بلوچستان میں بھی موسم خوشک لیکن کل دن کے وقت ہلکے بادل ہوں گے بعض علاقوں میں اچھی دھوپ ہوگی لیکن مزید دو یا تین دن تک بلوچستان کے کسی حصے میں بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں جبکہ رواہ مہینے کے آخری چند دنوں میں ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی ایک اور اچھی بارش ہونے کا امکان ہے اسلام آباد میں آج کم سے کم ٹیمپریچر سات ڈگری سینٹی راولپنڈی میں بھی سات لاہور میں گیرہ ڈگری سینٹی گری فیصلہ آباد اور ملتان میں بارہ ڈگری سینٹی گری سکھر میں چودہ ہیدر آباد میں اٹھارہ کراچی میں رات کا ٹیمپریچر تھا انیس ڈگری سینٹی گری کوئٹہ میں نکتہ انجماد یعنی صفر ڈگری چھے ڈگری سینٹی گری مزافرہ آباد میں چار مری میں تین جب سیری نگر میں بھی رات کا ٹیمپریچر یا کم سے کم ٹیمپریچر ٹین ڈگری سینٹی گری ریکار کیا گیا ڈاکٹر محمد حنیف موسم کی تازہ ترین صورتحال ہمیں بتا رہے تھے اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت جائیں آخر میں اہم قبروں کا خلاسہ ایک بر پھئے وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت اقتدار میں اپنے پہلے ایک سو روز کی تکمیل پر غربت کے خاتم تعلیم صحت اور دیگر شعبوں میں ایک جامع پروگرام پیش کرے گی وزیراعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں کولم نگاروں کے منتقب گوب سے گفتگو کرتے ہو کہا کہ حکومت دوست ملکوں کے مدد سے اقتصاد مشکلات پر کابو پا رہی ہے سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے درامداد میں کمی اور ملکی پیداوار اور برامداد میں اضافہ کیا ہے درامتی ایس پی آر کشمیر پر بھارتی تسلق کے خاتمے کے لیے اپنی جانے قربان کر رہے ہیں افغانستان کے صوبہ نگڑھار میں آج فورسز نے بیس عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا کونگو میں باغی ملیشیا کے خلاف ایک کار روائی میں قوام متحدہ کی امن فوج کے آٹھ اہل کار ہلاک ہو گئے ہیں خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنئر تھے محمد وسیم سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید اور قیسر قریشی مدیر ہوم ڈس غزنفر عزیز خوکر مدیر فورن ڈس کمل شمی مدیر کھیل تجارت سائنس اور فن کی خبر عباس نقبی کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس رعوف مدیر علی لیاقت سہید نگران علی جعوید خان جدون پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تذیروں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو ڈاٹ پی اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاجہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا خبرنامہ بھی ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتے ہوئے تسکین زفر نائم سبیری اور عارف حاشمی کو اجازت دیجئے ٹھیک نو بجے انگریزی میں خبریں ہوں گی اور سٹوڈیوز میں ہے فرزانہ خان انگریزی خبروں کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ